نمسکار میں ہوں میتونیا چہان اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں اس پر نائن نیوز ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ جس طرح سے کانگرس پارٹی لگاتار ہار کا سامنا کر رہی تھی کانگرس پارٹی کو جیت کے لیے کوئی نہ کوئی رنیتی کار چاہیے تھا اور وہ کمی پریشاند کشور نے پوری کر دی پریشاند کشور کا بھی ایسا مانا جا رہا تھا کہ وہ بھی اپنا سیاسی وجود تلاش رہے تھے کچھ وقت پہلے ان کی رنیتیاں بھی کچھ جگہ پر فیل ہوتی نظر آئیں جس کے چلتے انہوں نے الگ الگ دلوں کے ساتھ جانے کی کوشش کی لیکن ساری کوششیں ہی ناکامیاب ہوتی دکھائی دیں لیکن اب جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ کانگرس پارٹی کے لیے لگاتار جس طرح ایسے پریشاند کشور رنیتیاں برانے کی تیاریاں کر رہے ہیں ایسا دیکھا گیا کہ چار دن پہلے سونیا گاندھی اور کانگرس کے بڑے نیتاؤں کے ساتھ ان کی بیٹھک بھی ہوئی تھی اور اس بیٹھک کا نتیجہ یہ نکلا کہ چار گھنٹے تک چلی اس بیٹھک میں انہوں نے ایک پریزنٹیشن دیا اور پریزنٹیشن میں کیا کچھ کہا گیا چلے وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں پریزنٹیشن میں کہا گیا تھا کہ کانگرس پارٹی کو کم سے کم تین سو سبتر سیٹوں پر بے حد دھیان دینی کی ضرورت ہے اتراکاند اتراپردیش جیسے اور بدھے پردیش راجستان جیسے راجو میں بینا کسی گھٹ بندن کے اترنے کی ضرورت ہے اوڑیشا جیسے راجو میں جہاں پر انہیں کسی اور دل کی ضرورت ہے وہاں پر وہ گھٹ بندن کر سکتے ہیں حالانکہ 36 گھٹ 4 گھٹ میں بھی انہیں بینا گھٹ بندن کے اترنے کی صلاح دی ہے پریشاند کشور نے اور کانگرس پارٹی کے کئی نیتاؤں نے پریشاند کشور کی اس رائے میں حامی بھی پری ہے جس طرح سے دیکھا جا رہا ہے کہ بی جے پی کے استروں کا گاٹ اس وقت کانگرس پارٹی نے ڈھونڈ نکالا ہے بی جے پی کی نیتیوں کا گاٹ اس وقت کانگرس پارٹی نے ڈھونڈ نکالا وہ کہیں نہ کہیں پریشاند کشور ثابت ہو سکتے ہیں پریشاند کشور لگاتا رن نیتیاں بنائیں گے لیکن کیا کانگرس پارٹی ان رن نیتیوں کو اتنا اتنے بہتر طریقے سے زمینی روپر اتار پائے گی کہ وہ ستہ میں واپس ہی کر سکے دیکھنا دلچسپ ہوگا لیکن اب یہ ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ جس طرح سے پریشاند کشور صرف کانگرس کے ساتھ ہے لیکن پریشاند کشور ایسا مانا جا رہا ہے کانگرس پارٹی میں شامل بھی ہو سکتے ہیں اور اگر ایک بار پریشاند کشور کانگرس پارٹی میں شامل ہو جاتے ہیں تو یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ کانگرس کی آدھی جیت پکی ہو جائے گی لگ بگ تیم آنی جائے گی اور اگر کانگرس پارٹی ستہ میں واپسی کر لیتی ہے تو ایک بار پھر بی جی پی ستہ سے باہر ہوگی اور جس طرح سے اس وقت جو حالات اس وقت دیش میں بنے ہوئے ہیں کہنا کہ کانگرس پارٹی اس کو لے کر لگاتار سوال اٹھا رہی ہے کانگرس پارٹی اس کو لے کر لگاتار آواز اٹھا رہی ہے اور کہنا کہیں ایسا دیکھا جائے گا کہ جو پورانی نیتیں کانگرس نے چالو کری تھی وہ دوبارہ واپس سے کانگرس پارٹی لائے سکتی ہے پھلال ایویے ابھی کے لئے اتنا ہی آپ ایسی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہے اس پر نئے نیوز نمسکار